اسلام علیکم سسی اکال نمازکار آداب میں حنید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس اینڈ فگر اگر ہم بات کریں بیرون ملک کے حوالے سے اگر آپ نے باہر جانا ہے باہر دنیا کا سفر کرنا ہے تو وہ کون سے ایسو پیز ہیں جن کو فالو کر کے آپ بیرون ملک کا سفر کر سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ پاکستان آنا چاہتے ہیں یعنی اپنے بطن واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ کون سے اقدامات ہیں جن کو اگر آپ فالو نہیں کر دیں تو بھئیہ آپ اپنی سرزمین پہ قدم نہیں رکھ سکتے یہ ساری چیزیں جو ہیں آج ہم آپ کو پتائیں گے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی فیصل صاحی ان سے جانتے ہیں فیصل صاحی سوال تو میں نے کر دیا اب جواب آپ کے پاس سمجھے بلکل حرمیت کوویڈ کی جو صورتحال بنی تو جو ٹورس ہیں اور خاص کر پاکستانی جب بیرون ملک جاتے ہیں میں اپنی ایکسپیرز سب سے شکر کرتا ہے میں نے بہی میں نے ویزر کی ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے جب یہاں سے آپ نے ٹرابل کرنے کے لیے فورٹی ایٹ آورز کی اندر اندر آپ نے اپنا کرونا جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا ہے اس کے لیے وہ ائر لائنز کی جو انہوں نے آپ کو ریکمنٹ کی ہوئی ہیں لیبارٹیز وہاں سے کروانا ہے ایمنٹس سفر کرنا چاہتے تو اچھی بات یہ ہے کہ ایمنٹس نے تمام آپ کے سرکاری ادارے جس میں بیمس بی اور این ای 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 اس کی رپورٹ کو بھی بھی مانتا ہے لیکن وہ بار کوٹ والی رپورٹ ہوگی چاہیے سیکنلی جب آپ یہاں سے جاتے ہیں ائرپورٹ تو ائرپورٹ پہ آپ کو چھے گھنٹے پہلے پہلے پہنچنا ضروری ہے کیونکہ وہاں پہ ریپیڈ ٹیسٹ آپ کا ہوگا چھے گھنٹے آپ پہلے پہلے پہنچیں کے ریپیڈ ٹیسٹ ہوگا دو گھنٹے میں اس کا رپورٹ آئے گی اس کے بعد آپ کو ورڈنگ پاس جاری کیا جائے گا اب ٹریول کریں گے دبائی جائیں گے دبائی میں آپ کا دوبارہ ائرپورٹ پہ اترنے کے بعد آپ کا دوبارہ کووڈ ٹیسٹ ہوگا ساری صورتیال گزرنے کے بعد آپ اتنا تھر جائیں گے کہ آپ اس دن آپ نہ تو کوئی ایکٹیوٹی کرسکیں گے نہ ہی آپ اگر کسی میٹنگ میں جانا چاہے آپ سوچیں کہ بیرہ سکتے ہیں آپ نے صرف وہ آپ کا دن آرام میں چلے جائے گا کیونکہ آپ کا لگ بگ جو تین گھنٹے کا سفر ہے وہ پورے دن پر محیط ہے اگر رات کا سفر ہے یا ارلی مارننگ کی فلائٹ ہے تو میں ریکمنٹ کروں گا ان دوستوں کو جو بین انہیں ملک جا رہے ہیں وہ کبھی بھی صبح ارلی مارننگ کی یا دس گیارہ بجے دن کی فلائٹ مر لیں رات کی فلائٹ لیں کیونکہ اگر آپ اس کا مطلب ہے اگر آپ دس بجے فلائٹ لیتے تو آپ کو صبح چار بجے ائرپورٹ پہ جانا پڑے گا آپ کی رات بھی ساری تصرف ہو جائے گی سارا دن آپ کا سفر ملے گا اب جب وہاں پہ دبائی میں پہنچ جاتے ہیں پھر آپ واپس آنا چاہتے ہیں واپس آنے کے لیے پھر آپ کو کرونا ٹیسٹ کروانا ضروری اور دبائی میں کرونا ٹیسٹ کروانا بہت مشکل کام ہے ہم پاکستان کو بہت برا بلا کہتے ہیں لیکن ہم جنت میں رہتے ہیں پاکستان میں اچھا یہاں کرونا ٹیسٹ کروانا بلکل آسان ہے وہاں آپ کو اپائنمنٹ لینا آپ کے لیے بہت مشکل ہے لمبی لمبی کیوز لگی ہیں جہاں اپنے ویڈ کرنا ہے ہر لی بارٹی کی اپنی فیز ہے اچھا کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے ہم صرف اپنے ملک کی بات کرتی ہیں اگر آپ کسی پرائیوٹ کیونکہ ساری جتنے بھی میڈیگل سٹور ہیں وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں ادھر لمبی کیوز لگے ٹوریس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ون ففٹی درہم سے لے کے فائف ہنڈرڈ درہم تک ہر لی بارٹی کے اپنے ریٹس ہیں اب ریپورٹ بھی اپنی مرضی سے وہ دیتے ہیں کوئی فورٹی ایٹ آرز میں دے رہا ہے اب ائرلین کہتا ہے کہ فورٹی ایٹ آرز کے اندر آپ ریپورٹ لے کے ہیں وہ ریپورٹ ہی آپ کو فورٹی ایٹ آرز میں دے رہے ہیں مطلب آپ جب ائرلین کہا اللہ نہ کرے فلائٹ آپ کی ڈلے ہو جاتی تو آپ کا ٹیسٹ کیا آپ کو دوبارہ نئی سے ٹیسٹ کروانا پڑھتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ والا مل جاتا ہے تو ادھر آپ کو ایک لمبی آہ پورا دن آپ کا آلماسٹ پورا دن لگ جاتا ہے اچھا اس کے بعد آپ ائرپورٹ پہنچ جاتے ہیں ائرپورٹ پہنچنے کے بعد آپ ریپورٹ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کو پاس ٹریک کا پتہ ہے میری طرح کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ پاس ٹریک کیا چیز ہے پاس ٹریک بیسیکلی گورنمنٹ نے ایک ایپ انٹرڈیوز کروائی ہے جس میں اگر آپ نے اس کو فالو نہیں کیا ڈیٹا آپ نے فیل نہیں کیا تو آپ کو بورڈنگ پاس جاری نہیں کرتے کوئی بھی ایرلائن ایرلائن کہتے ہیں آپ یہاں روک دیا جائے گا آپ کا ٹکٹ کنفرم ہے آپ نے پے کیا ہو ہے پاس ٹریک ایپ ایپ میں آپ نے اوپن کرنی ہے اس میں آپ نے اپنی تمام ڈیٹیلز آپ کی اس ملکے کہاں کا سفر کر رہے ہیں کتنے وجہ آپ کے فلائٹنے پہنڈنا ہے کتنے وجہ فلائٹنے لینڈ کرنے آپ نے کوویڈ ٹیسٹ کروایا ہوگا ہے اس کی رپورٹ اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے اس کے بعد وہ ویکسینیشن سیٹیفکیٹ مانگتے ہیں وہ بھی آپ نے اٹیچ کرنے ہیں اپنی تمام ضروری جو انفرمیشن ہے نام والدیت اور اپنا گھر کا ڈیسٹ مطلب پوری کے پوری چیزیں جو ہیں آپ نے جمع کرانی ہے اس میں ساری چیزیں فل کرنی ہیں پھر آپ کو کوئی سمٹمز ہیں وہ بھی اس میں بدایا ہے کس قسم کی سمٹمز ہیں کھانسی ہے آپ کو فیور ہے کیا اس کو آپ نے ٹھیک کرنے نہیں ہے تو آپ نو کرنے سے نو کرنے کے بعد آپ اس کے بعد آپ نے اپنے پاسپوری کھاپی بھی اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے وہ پراسس کرنے کے بعد آپ کو ٹریکنی نمبر ملے گیا اور ایک سبمیشن کا جو آپ کو میسیج آئے گا وہ دکھانے کے بعد آپ کو وارڈنگ پاس ایچو ہوگا بہت ساری لوگ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایچڈ لوگ ہیں جو انیجوکیٹڈ پرسن ہیں جب وہ جاتا ہے تو پاس ٹریک سنتا تو وہ پرشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں وہ کہتا ہے میرے پاسپورٹ ہے پاکستانی وہ کہتا ہے ہمیں اس کی نہیں ضرورت ہمیں پاس ٹریک چاہیے آپ پاس ٹریک دیں گے تو ہم آپ کو بورڈنگ جاری کریں گے اچھا یہ تو آپ کو افلوڈ کر دیں گے اگر بورڈنگ آپ کسی طرح جاری ہو بھی جاتا ہے تو افلوڈ کر دیا جائے گا آپ کو ہم نہیں لے گی جائیں گے یہ پی آئی ای بی کے ساتھ بھی یہی ہے ای ور آپ کسی بھی ایرلین پر سفر کرتے ہیں تو پاس ٹریک یہ کسی بھی کنگری سے آپ نے آنا تو پاس ٹریک کو آپ سمجھ لیں اس کو دیکھ لیں جب آپ کوویڈ ٹیسٹ رواتے ہیں فورٹی ایٹ آرز میں تو آپ نے پاس ٹریک کی جب اس کا پاس ٹریک کی ویب سیٹ کھولنی ہے یہاں اس کی ایب بھی تصحاب ہے پلی سٹور پہ بھی ہے اور ایپل سٹور پہ بھی ہے اس ٹرڈ آن روڈ کریں اور لازمی کریں کیونکہ ائرپورڈ پہ جا کے آپ کا انٹرنیٹ پر کام نہیں کر رہا ہوتا وہ پاس ٹریک ایپ اس طرح رسپانڈ نہیں کر رہی ہوتی تو آپ کا کافی ٹائم زیادہ زائع ہو جاتا ہے اور آپ بندہ اس ٹریک غصہ بھی آتا کہ میں اپنے وطن جانا چاہ رہا ہوں مجھے نہیں جانے کی جانے دی اور واپس نہیں جانے جانے دی واپس جانے کی جانے دی تو دوستو جو سفر کر رہے ہیں ان سے یہ میں بار بار یہی کہوں گا کہ پاس ٹریک کو آپ لازمی سمجھیں اس کے بغیر آپ پاکستان داخل نہیں ہو سکیں گے آپ کو ائر لائن جو ہے وہ بورڈنگ جاری نہیں کرتی تو یہ بڑی ایک بنیادی چیزیں سے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بہت 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 بڑی زبطس اس قسم کی انفرمیشن فیصل سائی نے ہمیں دے دی اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ تمام تر ایس او پیز جو فیصل سائی نے بتائی ہیں ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو یقین مانے آپ کا سفر آرام دے بھی ہوگا بہت ساری ٹینشنوں سے آپ بچ بھی سکیں گے مزید جو ہے انفرمیشن کے لیے معلومات کے لیے آپ ہمارے فیکٹس این فگر چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور فالو کر کے آپ کی جو رائے ہیں اس اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں اپنا آپ لوگوں کا بہت سارا خیال لکھیں بہت شکریہ